صل اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی حدیث ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ انہا کی اور اس کی ہم تفصیل بھی پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرنے کے بعد اپنا ہاتھ زمین یا دیوار پر ملتے تھے تاکہ ہاتھ صاف ہو جائے لہٰذا میں اس حدیث کو پڑھنے رہی لیکن یہ ہم اس کی تفصیل جو ہے پیچھے پڑھ چکے ہیں اگلا جو باب ہے یہ باب ہے کہ کیا کوئی شخص اپنا ہاتھ یعنی کوئی جنبی شخص جو ہے وہ اپنا ہاتھ پانی میں ڈال سکتا ہے اسل سے پہلے کہ اگر اس کے ہاتھ پر جنابت کے علاوہ کوئی اور نہ پاکی نہ ہو مطلب یہ ہے کہ ہاتھ بھی گندہ نہیں ہے جنابت جو ہے وہ ایک روحانی گندگی ہے یا اگر جسمانی گندگی بھی ہے لیکن اس میں ہاتھ گندہ نہیں ہے تو کیا ایسا شخص پانی میں ہاتھ ڈال سکتا ہے اور اس میں جو انہوں نے بات لکھی ہے امام بخاری نے کہ عبداللہ بن عمر اور عزب براہ بن عازب نے اپنے ہاتھ دوئے بغیر بلتن میں ڈالا یعنی ان کے ہاتھ ظاہرہ گندے نہیں ہوں گے اور ویسے انہیں دہارت کی ضرورت ہوگی تو انہوں نے اپنے ہاتھ دوئے بغیر پانی میں ڈالا پھر انہوں نے غسل کیا تو حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ انہوں نے غسل جنابت کے دوران انہوں نے چھنٹوں میں کوئی حرج نہیں سمجھا اب یہ جو باب ہے یہ بھی کچھ اس طرح سے اس میں بات آ رہی ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ بہت تشدد کرتے ہیں کہ جی غسل کیا اور کوئی تھوڑی وہ چھنٹ اگر بالٹی کے اندر پڑے گی تو پورا پانی بہا دیا تو یہاں ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی چھنٹ پڑ گئی ہے تو اس سے سارا پانی نہ پاک نہیں ہو گیا اور اگر ہاتھ پہ کوئی گندگی نہیں لگی تو ہاتھ جو ہے وہ پانی کے اندر ڈالا جا سکتا ہے پچھلی تمام حدیث میں ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پہلے دھوتے تھے اٹھا کے برطن کو اور پھر پانی کے اندر ہاتھ ڈالتے تھے تو مطلب یہ ہے کہ سنت تو یہی ہے کہ پہلے ہاتھ دھویں اور اس کے بعد پانی کے اندر ڈالیں لیکن اگر ہاتھ زیادہ گندے نہیں ہیں زیادہ کیا مطلب اگر گندے نہیں ہیں ان کے ساتھ بظاہر کوئی گندگی نہیں لگی تو پانی کے اندر ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایسے پانی کے ساتھ جو کسی اور نے غسل کیا ہوا تھا اس سے انہوں نے وضو بھی کر لیا اب یہ دیکھیں گے یہ سیچویشن بھی سمجھیں کہ ظاہر ہے وہاں پہ پانی کی بہت کمی ہوتی تھی اور دور دور سے پانی بھر کے لائے جاتا تھا تو اس صورت میں بالکل گنجائش تھی اس چیز کی کہ اگر کسی نے غسل زنابت کیا ہے اور اس کے بالوں اور داڑی سے کوکترے ٹپک کر لوٹے یا بالٹی میں گر پڑے ہیں تو اس سے غسل اس غسل کے پانی سے سارا کے سارا پانی نہ پاک نہیں ہوا اور اس سے وضو کیا جا سکتا ہے یعنی یہ اب سیچویشن پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر پانی کم ہے اور اس طرح کی صورتحال ہے تو اس کی گنجائش موجود ہے اس میں اتنے تشدد کی ضرورت نہیں کہ نہیں جی پانی تو پاک تھا ہی نہیں اور ہم غسل کر ہی نہیں سکتے تھے پانی کی تفصیلات بھی ہم بابلوزو میں پڑ چکے ہیں کہ مائے مستعمل جو ہے استعمال شدہ پانی جو ہے وہ کب تک پاک ہوتا ہے اور کب نہ پاک ہوتا ہے یہ ساری تفصیل ہم بیچے پڑ چکے ہیں اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے حدیث نمبر دو سو انسٹھ ہے فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازاقت صلی اللہ من جنابت غسل یدہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کا ارادہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو دھو لیتے ہیں مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے لیکن وہ وقت ضرورت اگر ہاتھ گندے نہیں تو پانی میں ڈالے جا سکتے ہیں لیکن مناسب یہی ہے اور مسنون یہی ہے کہ ہاتھ پہلے دھوئے جائیں اگلی حدیث دو ساٹھ ہے یہ بھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے فرماتی ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت ایک ہی برطن سے کر لیتے تھے مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور پھر عائشہ نے کیا تو گویا ان کا بچہ وہ پانی استعمال کیا عائشہ نے پہلے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کیا تو پھر بھی وہ پانی جو انہوں استعمال کیا تو بات وہی ہے کہ جو پانی ہے وہ اس طرح سے ناپاک نہیں ہو گیا کہ دوسرے شخص استعمال نہیں کر سکتا اور یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہ صحابہ کرام تھے اور ان کی پاکستگی اور ان کی اتیاط جو ہے وہ بہرحال ہوتی ہوگی جتنی کہ مطلوب ہے اس کے بعد اگلا جو باب ہے یہ باب ہے باب تفریق الغسل الوضو کہ باب غسل اور وضو کے درمیان فصل کرنا یعنی ان کے درمیان فاصلہ آگر ہو گیا ہے کہ ایک آزاد جو ہیں وہ خوشک ہو گئے ہیں اور اس کے بعد باقی آزاد ہو گئے ہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے وہ یذکر عن ابن عمر اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلق ذکر کیا جاتا ہے انہو غسل قدمیہ باعدما جفہ وضوہو کہ بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ ان کے آزاد وضو خوشک ہو جاتے تھے اور اس کے بعد وہ اپنے پاؤنڈ ہوتے تھے اچھا اب یہ جو مسئلہ ہے کہ بعض وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم وضو کر رہے ہیں اور پانی ختم ہو گیا تو اب کیا کریں کہ آدھا وضو کر لیا آدھا رہ گیا تو کیا نیسرے سے کیا جائے یا جتنا کر لیا ہے وہ ٹھیک ہے جب پانی ملے تو بکیا حصہ کر لیں تو یہ والی بات یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ اگر ایسی کوئی صورت ہے تو جتنا وضو کر لیا وہ ٹھیک ہے بکیا جو ہے اس کو بعد میں دھویا جا سکتا ہے تو اور بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ تیز ہوا ہے اور تیز ہوا کے اندر وضو کرتے کرتے ہی خوشک ہو جاتا ہے پنکھا چال رہا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اگر وقفہ اس میں آ گیا ہے تو اس میں کوئی مزاکہ نہیں اور باپ جو انہوں نے بند ہے کہ اگر فصل ہو گئی ہے تھوڑا سا اس میں فرق آ گیا ہے تو وضو جو ہے اس طرح سے جائز ہے حدیث اس میں لائے ہیں دو سو باسرٹھ اور اس میں وہی حدیث ہے حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ والی جس میں وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی سارا وضو کیا پوری تفصیل وہی ہے اور جو اپنی جگہ سے ہٹے گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کو دھویا تو یہاں پہ ان کی مراد یہ ہے کہ باقی غسل تو کر لیا تھا اور تھوڑے سے وقفے کے بعد پاؤں دھوئے گویا دو وقفہ آ گیا وہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں دیکھیں یہ علماء کا طریقہ ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی اس طریقے کو اختیار کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں تھی ایک ایک سنت سے وہ کئی کئی جو احکام ہیں وہ نکالتے ہیں یہ امت پہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ایسے دماغ اور ایسے فقہ اور ایسے علماء دیئے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک فعل سے امت کے لیے احکام نکالے اور ہم تک پہنچائے تو دیکھیں یہ ایک ہی حدیث ہے جو مختلف راونیوں نے مختلف انداز میں بیان کی ہے لیکن اسی ایک حدیث سے ہم کتنے ہی مسائل اب تک سیکھ چکے ہیں تو اسی حدیث سے جو مسئلہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام سے ہٹے غسل کے بعد اور الگ ہو کے پاؤنڈ ہوئے تو یہاں سے مسئلہ انہوں نے نکالا کہ الگ ہو کے تھوڑے وقفے کے بعد پاؤنڈ ہوئے جا سکتے ہیں یعنی غسل میں بھی ایسا ہو سکتا ہے ہم اس سے باقی مسائل پر بھی قیاس کر سکتے ہیں اور بہت دفعی ایسا ہوتا ہے کہ غسل کر رہے ہوتے ہیں تو پانی ختم ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی وجہ ہو جاتی ہے کہ اس کو روکنا پڑتا ہے سر دھو لیا اور باقی جسم نہیں دھو سکے تو ایسی صورت میں مجائش ہوتی ہے کہ تھوڑے وقفے کے بعد باقی غسل جو ہے وہ کر لیا جائے تو اگلی حدیث 263 ہے اور یہ ہے کہ وہ شخص جو غسل میں دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی بھاتا ہے اچھا اب اس میں بھی وہی حدیث ہے حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ والی اور وہ تھوڑا سا اس میں الفاظ کا فرق ہے میں اس کو پڑھ دیتی ہوں فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا اور میں نے چادر سے یعنی ایک چادر عویزہ کر دی یا میں کھڑی ہوگی تھوڑا پردہ کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فَسَبْ عَلَىِٰ دَحِی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر پانی بھایا فَغَسَلَحَ مَرَّتَنَوْ مَرَّتَئِنِ یا ایک مرتبہ یا دو مرتبہ اس ہاتھ کو دھویا قَالَ سُلِمَانِ سُلِمَانِ کہتے ہیں لَا عَدْرِ اَسْكَرَ السَّلَا سَعْمْ لَا کہ انہوں نے تیسری دفعہ کا ذکر کیا یا نہیں کیا سُلِمَان مِنَا جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ تین دفعہ کا ذکر کیا کہ نہیں کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈھالا فَغَسَلَحَ فَرْجَهُ سُلِمَانِ دَلَقَ اَدَهُ بِالْأَرْدِيَا وَبِالْخَائِتِ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر ملائی یہ راوی کوئی شک ہے کہ حضرت محمونہ نے کون سا لفظ استعمال کیا تھا سُلِمَانِ تَمَذْمَذَا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موہ میں پانی ڈالا اور ناک میں پانی ڈالا وَغَسَلَحَ وَجْعَهُ وَيَدَئِيهِ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ دوئے وَغَسَلَحَ رَسَو پھر آپ نے اپنا سر دویا سُمَّةَ بَعْلَاجَسَدِئِ پھر آپ نے اپنے جسم پر پانی ڈالا سُمَّةَ نَحَا فَغَسَلَ قَدَمَئِ پھر آپ وہاں سے ہٹ گئے اور اپنے جو پاؤں تھے وہ دھوئے فَنَا وَلْتُهُ خِرْقَتًا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے کا ایک رومان دیا گیا فَقَالَ بِعَدِهِ حَاقَذَا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ نہیں مجھے یہ رومان نہیں چاہیے وَلَمْ يُرِدْحَا اور پھر اس کو استعمال نہیں کیا اچھا وہی حدیث ہے تھوڑا سا الفاظ کا فرق ہے لیکن باپ کیا لائے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا تو مطلب یہ ہے کہ یہاں بھی تفصیل انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ ایک ہاتھ دھویا تھا اور اس کو دو تین دفعہ دھویا پھر اس کے بعد دوسرا ہاتھ جو ہے وہ دھویا گیا تو مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت جو ہے اس کو نوٹ کیا گیا اچھے کاموں کو دائیں طرف سے مقدم رکھتے تھے اور وضو میں بھی دائیں ہاتھ پہلے دھو رہے ہیں دائیں باز پہلے دھو رہے ہیں دائیں پاؤں پہلے دھو رہے ہیں اسی طرح سے غسل میں بھی پہلے دائیں طرف سے آغاز کرنا اور دائیں ہاتھ کو دھونا سر کا دائیں حصہ دھونا یہی چیزیں ہیں پہلے دائیں کندے پر پانی ڈالنا دائیں پاؤں دھونا یہ سب کچھ جنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اور اسی حدیث سے دیکھیں ہم انہوں نے یہ ایک نیا مسئلہ نکالا جو ہم نے پڑھا تو گویا ایک ہی حدیث سے ہم نے کتنے ہی مسائل دیکھے کتنے ہی مسائل جو ہیں وہ سمجھے ہم اسی طرح سے چیزوں پر غور کرنے کی عادت ڈالیں اور مختلف طرح کے مسائل جو ہیں ان کو سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے علماء کرام کو کہ جنہوں نے ہمارے لئے یہ ساری آسانیہ جو ہم پہنچائیں وآخر و دوانا الحمدللہ رب العالمين